مجلس نشر و اشارت کے تحت مختلف صحافیوں سے ملاقات کا سلسلہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا مجلس کی سعی آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا یا خدا درس دوں سلطوں کا مدنی چینلیں بہترسے سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لسانیہ سے پاک اور ہر قسم کے تعصف سے بالہ تر ہو کے بہت اچھے پروگرام پیش کی جاتے ہیں اور دین کے فروغ کے لیے بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے حضرت مولانا علیہ السلام قادری صاحبی جو کابی شہر اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو دین کی طرف راقی پڑھنے کے کام اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں اس میں ان کو استقامت عطا فرمائے اور مضبوطی عطا فرمائے اور اس میں زیادہ زیادہ لوگ شرکت فرما کے ان کو اور مضبوطی عطا فرمائے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا علیہ السلام قادری صاحب کی جو کوشش ہیں کابی شہر ان کو قبول فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے مقبول جگہ بھر میں ہو دعاوت اسلامی مقبول جگہ بھر میں ہو دعاوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا مذہبی حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ایک تو دل کے سکون کے لیے جب ہوتا ہے جس طرح نماز پڑھتے ہیں ذکر اللہ اور ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں ہیں اور میرے خیال سے کوئی ایک چینل جو یہ سب کچھ چوبیس گھنٹے کر رہا ہوتا ہے وہ مدین چینل ہے حضرت صاحب کو دیکھ کر اور ان کی جو باتیں سن کر ایمان تو تازہ ہوتا ہی ہے حضرت صاحب کو جو بار بار درود بھیجنے کی تلقین وہ خود بھی بھیجتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں صلو اللہ الحبیب کیا کے تو وہ دیکھ کر اور وہ دروش شریف پڑھ کر جو سکون ٹی وی ویٹ کے حاصل ہو جاتا ہے وہ مجھے سے آدمی کے نہیں ہے جو شاید ناکام سا ناکارہ سا آدمی کے کام جوڑ سا کے کون جائے جا کرے ٹی وی پہ دیکھ کے وہ الحمدللہ وہ سکون جو ہے مجھے محصر ہے تو ایک بہت بڑی فیسلیٹی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے کہ عشق رسول سینوں میں بیدار ہو رہا ہے گھر پہ بیٹھ کے وہ دیکھ کے حضرت صاحب کو شاید دینی لحاظ سے نہیں میری جو وجہ وہ ہے وہ دینی تو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی ایک انصیت لیکن جو یہ انہوں نے کیا ہے جو ایک چیز کو ایک نکتے سے اتنا بڑا ایک انہوں نے پورا تحریک کی شکل اختیار کر دی ہے وہ بہت انسپائرنگ ہے وہ اس کو دیکھ کر بھی ایک جذبہ ملتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو تھان لے اور نیت صاف ہو اللہ کے لیے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اور اس کو پھر عملی جامعہ پہنائے تو سب کچھ ساتھ ہوتا ہے اور پھر ہر چیز جو ہے وہ اس کو عملی شکل میں نظر آتی ہے میری دعا ہے مجھے سے ناکارہ شخص کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو آگے ان کو مقاصد حاصل کرنے وہ ہوں اور ہم بھی جتنی بھی مدد کر سکیں جو ہم اپنے طور پر ذاتی حیثیت میں جو حصہ لے کے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں